بیف تکہ کی اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں ابھی تک ہم نے اس کو واش نہیں کیا اس کا وزن دو کلو بنتا ہے ون ٹیبل سپون نمک کا لہوری نمک شامل کر دیں گے آدھا کپ وائٹ سرکا شامل کر دیں گے ہم اس کے پانی شامل کر دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے بیف کو اس طریقے سے سٹینر میں نکال لیا اچھے طریقے سے اس کو خوش کر لیا اس طریقے سے اس میں ڈال دیا آدھے گھنٹے کے لیمون کا جوز شامل کر دیں گے یا ایک داد لیمون کا راسبار دو سو گرام دہی شامل کر دیں گے سوز مرچیں تین آدھ جو ہم نے اس طریقے سے چوب کر لی تھی وہ شامل کر دیں گے وان ٹیبل سپون بھر کے خوشک دھنیا پورڈر شامل کر دیں گے لیسان آدھا رک کا پیسٹ وان ٹو ٹیبل سپون شامل کر دیں گے زیرہ پورڈر وان ٹی سپون شامل کر دیں گے رہٹ چلی پورڈر شامل کر دیں گے خونم کھٹیوئی مچ یا پنے ٹیسپون نمک سو ٹو ٹیسپون کچھڈی پورڈر سو ٹو ٹیسپون شامل کر دیں گے وہ مکس کر دیں گے ہم اس کو فریج میں چھوڑ definition میرے بات لائے رات فرے ہمیں چھوڑ instructor اور نام به خوش کش Präsident یہاں پہ کوئلیں ہمارے تیار ہیں لیکن کوئلوں کی ہیٹ زیادہ نہیں ہونے چاہیے یہ بات ذہن میں رہے ہیں ان کو چالی سے پنتالیس منٹ کا کوکنگ ٹائم بنے گا کوئلوں پہ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے ہیں بیس منٹ ان کو کمپلیٹ ہو چکے ہیں بیس منٹ مزید ان کو لگیں گے ٹھیک ہو گیا ان کو کوکتے ہوئے تیس منٹ ہو گئے یہاں پہ آکے اس ٹائم پہ ہم ان کو کوکنگ آئی لگائیں گے اس ٹائم پہ آکے ہم نے آئی لگانا ہے آئی لگانے کے بعد اب ان کی سائیڈ چینڈ کریں گے اس طریقے سے اٹھا کے اور ان کو دس منٹ مزید سائیڈ چینڈ کرتے ہوئے ہم کوک کریں گے یہ لیں جی ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے بولنٹ اکس بو آ رہی ہے یہاں پہ ہم نے اس طریقے سے اس کو نکال لینا ہے یہاں پہ نکال لیں یہ اچھے دار پیاز ہیں سبحان اللہ جات میں لیمون نچوڑیں چاٹ مثال اگر آپ تکھا زیادہ پسند کرتے ہیں اگر آپ کو بیف تکے کے ریس پی اچھی لگی ہو دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ مجھے اچھے دنیا